بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اسی پچھلی لیکچر کی کنٹینیوٹی میں کچھ کنفیوجن کچھ سوالات تھے کیونکہ اس کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا بڑا چھا رسپانس دیا آپ نے آپ کا بہت بہت شکریہ اس میں سب سے کامن سوال ہے وہ ٹائم مانگتے ہیں کلینک کرنا میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ میں پریکٹس نہیں کرتا میں پریکٹس نہیں کروں گا میں نے تیس سال کر لی ہے آپ میری بات کو سمجھ لیں پلیز میں آپ کو ٹرین کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں میری آخری خواہش یہ ہے کہ ہر گھر میں ہر فیملی میں ایک بندہ سیکھ جائے مجھ سے کیونکہ یہ جو گائیڈ لین ہے یہ اگلے پچاس سال تک چلنی ہے جیسے پچھلی پچاس سال چلی ہیں سیمیٹیز میں آئی تھی ابھی آ کے ریجیکٹ ہوئی ہیں تو پلیز برہ مربانی ایک گھر میں سے کوئی نہ کوئی ایک بندہ پڑا لکھا ضرور ہوگا کسی محلے میں ہوگا میری دوسری التجاہ یہ ہے کہ آپ کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیا کریں جو سمجھ نہ آئے یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں ابھی تک سٹوڈنٹ سمجھا اپنے آپ کو آپ سارے طالب علم بنیں وہ کہتے ہیں نا ماں کی گوھر سے قبر تک سیکھتا ہے بندہ کیونکہ اس کا فیدہ ہنڈر پرسٹ آپ کو ہونا ہے کلینک میں تو مجھے فیدہ ہونا ہے میں نے وہ کرنا نہیں ہے میں اسی لیے بار بار ریکویشٹ کر رہا ہوں کہ ایک بندہ ایک گھر میں سیکھ لے میری یہی خواہش ہے تاکہ وہ اپنے پیرانٹس کو بچوں کو سمجھائے اگلے سے بچا لے کیا ڈاکٹر ڈرگ اور ڈیزیز تین چیزوں سے بچنا ہے تو ایک بندہ ایک فیملی میں اچھا میری خواہش یہ ہے کہ جیسے میں ریٹائر بندہ ہوں بزرگ ہوں جو گھر کے ریٹائر لوگ ہیں بزرگ ہیں وہ آگے ہیں وہ فارغ ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے سیکھیں اس کو بار بار پڑھیں بار بار سیکھیں پھر میں بتاؤں گا آپ کو میرا نمبر ہے اسے بیجیں کوئی کوئیریز ہے لیکن آپ سیکھتے نہیں ہیں میری ریویشٹ ہے کہ آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیں میں ہمیشہ آخر میں سمرائز کرتا ہوں سارا نچوڑ بتا دیتا ہوں سمری اس لیے آپ شروع سے دیکھ لیتے ابھی اس سوال کا بتائیں کیا جواب ہے کہ یہ ایوریش برچور کیا ہوتی ہے پانچ بندوں نے کیا ہوا ہے کیا اسے آخری میں میں بتایا نہیں تھا آپ کو اس لیے آخر تک دیکھیں پلیز اگر آپ اپنی زندگی کے لیے ڈاکٹروں سے بچنے کے لیے بیماریوں کے لیے دس پانہ میٹ نہیں نکال سکتے تو پھر آپ پہ تو اللہ ہی رحم کرے گا اس لیے پلیز پوری ویڈیو دیکھا کریں آخری میں ضرور دیکھا کریں وہ ہوتا ہے مجھے اس کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے میں نے آپ سے کبھی ریکویسٹ نہیں کی کہ مجھے سبسکرائب کریں کبھی نہیں کہا میں نے اور میں کہوں گے بھی نہیں انشاءاللہ میرا ایم یہی ہے کہ ایک گھر میں ایک ملے میں ایک بندہ سیکھ جائے بس تاکہ وہ کیونکہ یہ اس کے بغیر ہونا نہیں ہے وہ مشہور قاوت ہے جیوز کی کہ مچھلی پلیٹ میں رکھ کے نہ دو بچے کو بچے کو مچھلی پکڑنا سکھا دو سارے زندگی پکڑ کھاتا رہے گا یہ میں چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ سیکھ لیں آپ پھر اپنے بچوں کو ٹیٹ کریں گے آپ ڈاکٹروں سے ٹائم لیں گے چھے گھنٹے انظار کریں گے پھر چار دن ٹیسٹ کرائیں گے پھر جائیں گے آدھی زندگی آپ گزر جائے گی اس میں پھر ہر رفتے بلائے گا آپ کو ہر منہ بلائے گا میں ان سب چیزوں سے بچانا چاہ رہا ہوں میرا اور کوئی ایم نہیں ہے مجھے بلکو سبسکرائب نہ کریں مجھے کچھ نہیں چاہیے بیل کبھی میں کہا بھی نہیں ہے میرا یہ ایم ہی نہیں ہے اس لئے میں پلیٹس بھی نہیں کروں گا مجھے نہیں چاہیے فیز آپ یہ سیکھ جائیں بس میرا یہ ایم ہے یہ مافیا کے خلاف سٹینڈ لیں ان کو اجاری ختم کریں اور یہ حق کو سچا ہے اس کو پھیلائیں جتنا پھیلاؤ سکتے ہیں اس لئے یہ میری ریکویسٹ ہوگی اس کو ضرور صورت کریں آخر تک میں آخر میں خلاصہ بتا دیتا ہوں سارا سمری یہ ویلیم بینٹنگ نے سینونٹین نائنٹی سکس سے اس ٹیم میں نے بتا دیا تاکہ فیٹی موٹاپا انسون ریزسٹنس پیدا کرنے والے چیز کاربو ہائیڈریٹ ہے یہ کوئی نیا میں نہیں کہہ رہا بات اور دوسری بات یاد رکھیں کہ میں کچھ نہیں کہہ رہا میری کوئی رسرچ نہیں ہے میں بار بار بتاتے میں صرف ٹرانسٹیٹ کر رہا ہوں یہ جو میں نے بتایا یہ امریکن کالج آف سیشن کی ریکمینڈیشن ہے پندرہ سال لیے ہیں انہوں نے دو ہزار سے دو ہزار اٹھارہ تک اس کے بعد انہوں نے ریکمینڈیشن دی ہے اب اس پہ اعتراض کریں جس نے گاریاں دینی ہے ان کو دے مجھے اعتراض کر کے تکلیف پہنچا رہے ہیں یہ میری سرچ ہے ہی نہیں دوسرا یہ کام انڈیا میں آٹھ دس بندے کر رہے ہیں ڈکٹر بی ایم کر رہے ہیں ڈکٹر بشورائے کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ وہ ویگن ہیں وہ ان کی مذہب میں اینیمر فوڈ گوشت دودھ انڈے نہیں کھاتے وہ اس لیے ان کی ڈائیٹ ہمیں سوٹ کرتی نہیں ہے مجھے اس لیے یہ ریفرنس ساری امریکن ڈاکٹر ڈاکٹر جیسن فانگ ڈاکٹر ایرک برگ ڈاکٹر ڈیوڈن برگ ڈاکٹر ڈیویس ویلیم ان کے ساتھ جاتی ہے کیونکہ انڈیاں کھاتے نہیں ہیں اس لیے باقی ان کی باتیں صحیح ہیں ایکسپین بہت سے کرتے ہیں میں اکثر سلیڈیں ان سے لے لیتا ہوں ابھی بھی آخری میں جو میں نے سلیڈ لی ہے وہ ڈیوڈ ایکسی چینل ہے اردو میں پورٹ کر رہا ہے بہت اچھی طرح ایکسپین کر رہا ہے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ حکمت مومن کی گمشدہ مراس ہے جہاں سے ملے لے لے یہ یاد رکھنا اس لیے یہ جو چیز جہاں سے ملتی ہے میرا ایم اپنی قوم کو آپ کو ایکسپین کرنا ہے ٹرین کرنا ہے سکھانا ہے باقی مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے کسی کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے کچھ ہو رہی ہے دیکھیں یہ ویلیم آسلر ہے جن کو مارڈرن میڈیسن کا فادر کہا جاتا ہے انہوں نے بھی نائنٹین جیرو سیون میں یہی بات کہی تھی کہ مٹاپا ختم کرنا ہے تو بیف گوشت کھاؤ مٹن کھاؤ ایک کھاؤ کاربورڈیٹ فیٹ کرتے ہیں ان کی بک تھی اس میں انہوں نے یہ ریکمنٹ کیا ہے میں نے کوئی بتایا تھا کہ نائنٹین تھرٹی کے بعد یہ جو کمپنی آئی ہیں انہوں نے یہ سارا ڈراما کیا نائنٹین سکسٹیز میں لندن کی ہر ماں یہ جانتی تھی ہر عورت کو یہ پتہ تھا کہ کاربورڈیٹ سے مٹاپا پھیلتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے سب سے بڑا جو ہمیں نقصان بچا ہے وہ یہ بندہ ہے اس کو نائنٹین سکسٹیز میں دیا گیا کہ آپ بائیس کنٹی میں سٹیڈی کر کے بتائیں کہ یہ فیٹ جو ہے کولیسٹرال جو ہے یہ ہارٹ ٹیک میں کوئی رول ہے اس نے کیا کیا کہ سات کنٹی کی سٹیڈی پروش کر دی جن میں فیٹ سے کوئی نقصان پہل جا تھا جو اصل کنٹی تھے ان کو نکال دیا بہت بڑا سکیم آیا ابھی تو آ گیا اس نے چھڑ چھڑ لگ ڈالر لیے تھے سب کے لیے تھے اس نے بعد میں مانا بھی تھا تو یہ اس کا تھا جو کہ سیونٹی سے اس نے چھاپا پیپر شروع ہوا اور یہ آپ دیکھیں یہ ٹائم میکزین جو لوگ امریکہ میں باہر رہتے ہیں ہم کوئی پتہ ہے کہ ٹائم میکزین کی کیا ویلی ہوئے یہ اس کا ٹیٹل کور ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گوڈ بائی نائنٹی سٹن ایرا نون سو ساٹھ کا جو آئل کا ایرا تھا کولیسٹرال کا تھا فیٹ کا تھا یہ مکھن یہی نقصان پچھاتے ہیں یہ ختم ہو گیا ہے ویلکم ٹو ٹو تھاوزنڈ اور کیا لکھاو ہے ایٹ بٹر یہ کیٹو ڈائٹ یہ ہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ ایک ایک بندہ جانتا ہے دنیا میں یورپ میں یہ ادھر ہمارے ڈاکٹر صاحبان سارے پتہ نہیں کیوں الرٹ ہیں اپنی ڈوٹی کی نہیں ہے یہ دو ہزار میں یہ ٹائم میں آیا ہے آپ بتائیں ابھی دو ہزار آج دو ہزار بیس ہکیس ہے بیس ہکیس سال تک بلکل خموشی تھی آج ابھی آ جاتے ہیں پچھلے سوال پہ یہ کسی نے ایک نے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ ٹو ہنڈر کی فگر کہاں سے لی ہے یہ ایک فارمولا ہے کہ اصل میں وہ ریکمینشن تھی سیون ٹو ایٹ پائنٹ فور تو ایٹ پائنٹ فور کو جب آپ کنورٹ کرتے ہیں تو وہ ٹو فارٹی ففٹی بنتا ہے یہ ایک فارمولا ہے جو کہ ڈی سی سی ڈیابیٹی کنٹرول اینڈ کمپلیکیشن ٹریل تھا اس میں انہوں نے ایک فارمولا دیا ہے یہ ایٹ پائنٹ فور بنتا ہے ٹو ٹو ٹوئنٹی میلی گرام آگے میں نے چارٹ دے دیا ہے آپ کو دیکھ لیں نا ٹیبل ٹو ٹو ٹوئنٹی میلی گرام بنتا ہے ابھی وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو گھر میں شگر چیک کرتے ہیں وہ فنگر ٹپ سے کرتے ہیں جیسے میں نے ایک لیکچر میں بتایا تھا وہ ٹین پرسنٹ زیادہ آتی ہے تو دو سب بائیس میں ٹین پرسنٹ جمع کریں گے تو ٹو فورٹی فور ہو جائے گا اس نے راؤنڈ فگر کر کے ٹو فیفٹی کر دیا ہے یہ ٹھیک ہے میں اسی لیے میں نے سیف سائٹ پہ ٹو ہنڈڈ ہی لیا ہے یہ چارٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا ہم جو نارمل رکھتے ہیں ہم ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نارمل جو رکھنی ہے جو میں پلان بتا رہا ہوں وہ سکھ سے نیچے آ جائے گی ٹوئنٹ پہ آپ کی ون ٹین ون ٹوئنٹی پہ آ جائے گی ہنڈڈ پرسنٹ شگر تو اس میں ایٹ پائنٹ فائف جو ہے وہ ٹو ٹوئنٹی ٹو ہے تو اس کو جب آپ جو لیبارٹی میں لیتے ہیں وین سے بلڈ اس میں دس پرسنٹ شگر کم ہوتی ہے تو اس کو وہ جمع کر رہا ہے یہ سمپل سے فرمولیت ہے بارحال ہم میں کیونکہ رکھا نہیں ہے یہ انٹرنیشنل ڈیابیٹک فیڈریشن کا ڈیٹا ہے جو آپ دیکھیں اس میں پاکستان چھٹے نمبر پہ ہے نائنٹین پوائنٹ نائنٹی میرے ٹوئنٹی پرسنٹ ڈیابیٹک ہے دازہ لگائیں ٹوئنٹی پرسنٹ بائیس کروڑ میں پانچ کروڑ لوگ بنتے ہیں ساڑھے چار پانچ کروڑ لوگ اس ٹی اے پلیز اس کو سیریسلی لے یہ پانچ کروڑ دوائیاں کمپنی کی یہ مارکیٹ ہے ان کا ہنیمون لگاوا ہے ادھر ایک دوسرا پرابلم آیا تھا فاسٹنگ کونس شکر اچھی ہے فاسٹنگ میں لوگ سارے کہہ رہے تھے میں پھر بتا دوں کہ فاسٹنگ بلڈ شوگر جو ہے وہ انپرکٹیبل شوگر ہے کیوں کہ اللہ تعالی نے نیچر نے ایسا سسٹم کیا ہوا ہے کہ چار پانچ بارے کے قریب جب دان دان کہتے ہیں دن چڑھنے کو سورج نکلنے کو دن چڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ اٹھیں گے کام کریں گے تو نیچر کیا کرتی ہے کارٹسل ہارمون لیز کرتی ہے وہ کارٹسل یہ چار سے لے کے آٹھ بارے تک ہوتا ہے کارٹسل ہارمون لیور میں جو گلیکوزن سٹوڑتی ہے اس کو کہتا ہے بلڈ میں دو وہ پچیس سے تیس میس میلی گرام ہر ایک کیلہ زیادہ ہوتی ہے وہ بلڈ میں آتی ہے تو ایک دم آپ کی شوگر اگر نوے تھی تو ایک سو بیس تیس ہو جاتی ہے اور یہ کیا ہے میرے اس کو پھر سمجھ لیں یہ آپ کو اللہ میاں نے ناشتہ کروایا ہے کہ آپ نے اٹھ رہا ہے اس لیے میں کیٹو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بریک فاسٹ ناشتے کو آگے لے جاؤ گیارہ بارہ بجے تک پوش کرو آپ کو کدھت نے ناشتہ کروا دیا ہے اس لیے ہمارے ٹی وی پہ خبروں پہ ہر بندہ یہ کہہ رہے ہیں ناشتہ سب سے اچھا فود ہے ناشتہ سب سے ضروری کھانا ہے نہیں ناشتہ نیچر نے کروا دیا ہے آپ کو اور دوسرا بریک فاسٹ کا مطلب سمجھیں کہ رات کو سوئے ہیں صبح اٹھے ہیں فاسٹ کر رہے ہیں وہ آپ دو بجے کریں دس بجے کریں گیارہ بجے کریں آپ جو بارہ بجے کھائیں گے اس کو پر ایک فاسٹ کہہ لیں آپ کیا فرق پڑتا ہے اس سے کیونکہ آٹھ آٹھ نو بجے شوگر پچیس تیز اس کا مطلب ہے آپ جیسے ایک دو تین انڈے کھانے تھے اتنی سگریز ہو نہیں تھی اس میں دو ٹوز سے وہ نیچر نے کر دیا آپ کو اس لیے آپ یہ اس کا فائدہ ہے یہ نیچرل پروٹیکشن منیکنزم ہے تو جن لوگوں میں انسلن ریزیٹنس ہوتا ہے ان میں نیچے نہیں آتی عام بندے میں جیسے فیفٹی فائی پرسنڈ لوگ کہتے ہیں کہ انسلن ریزیٹنس ہے تو ان کی شوگر نیچے نہیں آئے گی جو نارمل ہے اس کی انسلین آئے گی شوگر نیچے لے آئے گی وہ اٹھے اس کی فاسٹنگ نارمل ہوگی تو جب بھی آپ شوگر کا مریض جس دن اس کی فاسٹنگ شوگر نارمل ہو گئی وہ سمجھے کہ وہ شوگر ختم ہو گئی ڈیابیٹیز کیور ہو گئی اس کا مطلب کیا ہے کہ انسلین سنسٹیو ہو گئی ہے آپ کی انسلین کے کام کرنا شروع کر دیا ہے انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے چیک کریں کہ آپ کا پینکریز کتنا کام کر رہا ہے یہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آئے گا تو یہ ڈان فنومنہ ہے تو پھر ریکمانڈیشن کی آئی کہ فاسٹنگ شوگر اتنی اچھی شوگر نہیں ہے آپ ایوریج بلڈ شوگر چیک کریں جیسے ایچ بی اے ون سی جو ایٹ ہے یہ ایوریج بلڈ شوگر ہے تین مینے کی تو آپ اپنے دن کی ایوریج چیک کر لیں ہر لمحے ہر گھنٹے بعد آپ کی بلڈ پیشر اور شوگر ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ہستے ہیں اسے ہی مہتے ہیں تینشن میں آتے ہیں وہ چینج ہوتی ہے اس لیے آپ جو میں نے ایڈوائز کیا تھا کہ آپ مارننگ میں لے لیں مارننگ میں مراد ہوتا ہے کہ صبح اٹھے چلنے پھرنے سے پہلے اور رات کو سونے سے پہلے کھانا کھانے کھانا ہماری کیٹوں میں آپ پانچ بجے کھالیں گے جب تک سورج ہو اس کے بعد آپ دس بجے سویں گے تو چار پانچ گھٹے گزر چکے ہوں گے تو وہ کر جیسے مثال میں سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے ون ایٹی فاسٹنگ ہے ون ایٹی وہ آئی ہے نیچے دو یہ ون ایٹی آپ کی آگئی یہ دو سو سے نیچے ہے اس کا مطلب پھر سمجھ لیں لوگ غلط گائیڈ کر رہے ہیں آپ کو کہ داکٹ صاحب کہہ دو سو سے نیچے کچھ نہیں کہا نہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دو سو ایک سو سی نارمل نہیں ہے نارمل سو ہی بہتر ہے آپ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دوائی سے نیچے نہیں لے کے آنا ڈاکٹر تو ایک سو بیس کے بعد گولیاں دے رہے ہیں اس میں لگا رہے ہیں فرق ہمارا یہ ہے جو اثر چیز میں نے دوبارہ ویڈیو بنائی ہے وہ یہ سمجھانے کے لیے بنائی ہے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کبھی نہیں کہا کہ یہ ٹھیک ہے غلط لوگ لے رہے ہیں یہ اس میں آپ میرسہ نہ لیں آپ لائفٹیل کریں کیا وہی کیٹو ڈائٹ کارپٹر چھوڑ دا گے میں بتاؤں گا آپ کو فاسٹنگ کریں اور ایکسائز کریں یہ میں کہہ رہا ہوں جو ہی آپ کریں گے آپ ایک مہنے بعد دیکھنا آپ کی نوے پہ آ جائے گی فاسٹنگ اسی پہ آ جائے گی ویسے تو ہفتے بعد آ جاتی ہے اگر صحیح طرح کریں لیکن میں ایک مہنہ کہہ رہا ہوں اور تین مہنے آپ نے کرنا ہے تاکہ سارا فیٹ ختم ہو جائے آپ کا ویڈ نارمل ہو جائے تین مہنے کے بعد پھر میں آپ کو اجازت دوں گا نارمل ایسا ایسا کیسے آپ نے چیزیں کھانی ہیں اس کے لئے آپ صبر تو کر لیں ایک دفعہ تو یہ میں نے کہا ہے یہ میں نے کبھی نہیں کہا کچھ لوگ ہیں کچھ زیادہ جنگ کے آ رہی ہے وہ درہ ٹین میں ہیں وہ تین ٹیم کر لیں کیونکہ میں تو کہتا ہوں یہ ہفتے بعد ایک دفعہ کیا کریں آپ روز کرنے کے ضرورت بھی نہیں ہے آپ مارننگ شروع کر لیں دوپیر کو کر لیں اور رات کو کر لیں سونے سے پہلے تو تین ہے تین پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں یعنی سے ایک سو ساٹھ ہے ٹو انڈرڈ آئی ہے ایک سو ستر آئی ہے تیر ون سیمٹی تھری یہ دیکھا آپ نے دو سو آپ نے کی ہوتی تو ڈاکٹر آپ کی انسلین شروع کرا دی نہیں تھی ایوریج ون سیمٹی تھری دو سو سے نیچے ہے کیا ہے آپ کربیڈر چھوڑ دیں کیا ہے یہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو فاسٹنگ کریں فاسٹنگ سب سے سٹرانگ ٹول ہے یاد اکھنا انسلین کی اور میں انسلین ختم کرنے میں کیٹو ڈائیٹ کا رول ٹونٹی پرسنٹ ہے فاسٹنگ سکسٹی پرسنٹ ہے باقی ایک ایک ایکسسائز ہے یہ اندازہ لگا لیں آپ تو یہ آسان ہے آپ سمجھ لیں اس کو میں پھر بتا رہا ہوں کہ کسی دوائی کے بغیر اگر آپ کی شگر دو سو سے کم ہے تو آپ دوائی کے بغیر پرہیز سے علاج کریں لو کربوڈ ڈائیٹ کیٹو ڈائیٹ فاسٹنگ اور وردش یہ کبھی نہ سمجھنا کہ دو سو نارمل ہے میں کہہ رہا ہوں نہیں آپ ٹینشن نہ لیں اس کا مطلب ہے کہ دوائی نہ لیں انسلین نہ لیں جتنی میں نے پیچھل لیکچر میں گراب بتایا تھے سارے دوائی سے مر رہے ہیں لوگ کینسر سب دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں شگر میں نے آپ کو گرانٹی دیتا ہوں اگر آپ میری بات یہ ڈائیٹ مانیں گے تو ایک منہ میں نوے فاسٹنگ ہو جائے گی آپ کی اور کھانے کے بعد ون تھرٹی فورٹی آپ اسی رینج میں آ جائیں گے وہ دوائیوں سے ون فورٹی پہ لے کے آ رہے اے ڈی اے مجھے اس پہ اتراز نہیں ہے میں آپ کو ڈائیٹ سے ون تھرٹی پہ لے کے آنا چاہتا ہوں یہ فرق ہے ان کی دوائیاں ختم ہو جائیں گے اس لیے وہ شور مچا رہے ہیں کمنٹ کر رہے ہیں ہر طرح کر رہے ہیں آپ اس بات کو سمجھ لیں دوستوں پہ سو نہیں جانا آرام نہیں کرنا نارمل نہیں کہا میں نے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ کہا ہے کہ دوستوں سے نیچے ہو تو دوائی نہ لیں پرشان نہ ہوں ڈائیٹ سے کنٹول کریں اس لیے یہ اصل چیز ہے یہ اس کو سمجھ لیں انسلین لوگ کریں اپنی یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک لیکچر سیونٹین میں میں نے آپ کو ایک بڑا اچھا رول نوچین رول بتایا تھا اس ٹیم یہ ڈائیبیٹک دوہزار دس کی جو ریکمینڈیشن تھی وہ ون فورٹی سے نیچے تھی پوسٹ پرینڈیشن شگر ساری تو اس کو متذر رکھتے ہوئے میں نے سیونٹین لیکچر میں یہ پلان دیا تھا کہ پچاس ساس ایک عمر کے لوگ جو ہیں وہ ایسا کھانا کھائیں اسے پوری سلائڈیں وہ آپ لیکچر سیونٹین جا کے دیکھ لیں ہنڈر سے ایک سو پیس سے پچیس زیادہ شگر ریز نہ ہو ایسا شگر چینج نہ ہو اور پچاس ساس سے زیادہ کیلئے میں نے زیادہ ریکمینڈ دیتا ہے یہ اس ایک سو چالیس کے اندر رکھنے کے لیے تھا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ نہیں تو آپ صرف ایک سو تیس سے نیچے لے ہیں چوبیس گھنٹے جب بھی کریں یہ اس کے وہ اس سلائڈ کے مطابق تھی یہ دو سو بتائی ہے یہ اس نئی ریکمینڈیشن کے مطابق ہے یہ دو چیز کو سمجھ لیں وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے باتیں دونوں ایک ہیں کیا کہ دونوں میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دوائی نہ لیں آپ ڈائٹ سے کنٹول کریں اس کھانے سے وہ بہت الگ قسم کا ہے یہ تھوڑا ریلیکس قسم کا ہے پچاس سالس کے لوگوں کے لیے اور ٹیپ ٹو ہوتی بھی چالیس کے بعد ہی ہے نہیں آج کل ویسے کچھ نہیں کہہ سکتے تو یہ چیزیں سمجھ لیں باقی مزید شگر اور پریشر کے لیے میرے ڈائٹ پلان میں لیکچر گیارہ میں دیا ہے چودہ میں دیا ہے سولہ میں اس تارہ میں اور بائیس یہ سن لیں بار بار سن لیں میری پھر ریکویسٹ ہے میری پھر خواہش ہے کہ ایک بندہ ایک گھر میں آگے آئے خاص کا جو بزرگ ریٹیر لوگ ہیں وہ آئیں وہ مجھ سے سیکھیں وہ کریں سمجھیں اپلائی کریں اور اس کو ایک دفعہ جو بندہ اتنا بڑا کام کرنا چاہتا ہے وہ ایک دفعہ لیکچر ون سے لے کے ادھر تک سنتو لے سارے بائیس تک اس کے بعد آگے فضید ایک پانچ منٹ چار منٹ کے چار منٹ کے دس منٹ کے لیکچر ہوں گے یہ پلیس کر لیں اگر آپ پوری زنگی کے لیے دو تین گھنٹے نہیں نکا سکتے تو پھر اللہ ہی آپ کا حافظ ہے تو یہ میری ریکمینڈیشن ہے ابھی میں آپ کو ڈائیٹ پلان دے رہا ہوں یہ پیشی میری لیکچر میں ہے پانچ بڑے بڑے چیزیں ان کو زبانی یاد کر لیں کہ آپ نے اناج نہیں کھانا روٹی چاول میدہ باجرہ اور علو یہ چار چیزیں ریفائن کاربوریٹ میں آتی ہیں اس کے علاوہ مکہی گندم جوار یہ سب اسی میں آتی ہیں یہ پھر سننے بار بار پھر سنوے پوچھتے ہیں کاؤ لے لیں یہ لے لیں بیسن لے لیں یہ سب ایک ہی ہے نہیں لینا ریفائن شگر چینی اور چینی سے بنی تمام چیزیں ہیں تمام بیکری ایٹم تمام مٹھائی ہیں آگے تمام چاکلے ٹافیاں یہ زیادہ رکھیں کوئی پرسس جو چیز سیکٹری میں بانگی آتی ہے وہی بیکری ایٹم ہے چاکلیٹ ہے جوسیز ہے پہنڈ ہے بوتلیں ہیں پیپسی ہیں بریڈ ہے بسکوٹ ہے یہ سارے چھوڑ دینے اور دوسرا ویجیٹیبل آئیل استعمال نہیں کرنا یہ یاد رکھیں یہ ویجیٹیبل آئیل سب سے زیادہ ٹاکسک ہے یہ پچھلے لیکچر بھی ہے آگے بھی میں مہدیس کے بارے بتاتا رہوں گا یہ پوری دنیا میں پائیزن ڈیکلیئر ہو چکا ہے یاد رکھنا اچھا آئے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو ڈیڈ کے ہوتا ہے یہ میرے پچھلے لیکچرز میں ہے آپ صبح کے ٹائم جو لوگ جن کا ویٹ زیادہ ہے وہ ایک کام کریں کہ وہ یہ فیٹ تھوڑا کر دیں جب تک وہ ڈیزائر ویٹ وہ میں آپ کو انشاءاللہ آخر میں سٹنڈرڈ ویٹ چارٹ بھی آپ کو اس میں لگا دوں گا دو تین انڈے لے لیں دیسی انڈے اس کے آمریڈ بنا لیں اس کو بشاک آپ فرائی کر لیں اس کو بوائل کر لیں اس کو آپ کرنا آپ نے انہی کوکونٹ آئل میں دیسی گی میں یا سرسوں کے تیل میں کر لیں اس کے ساتھ آپ کو اگر بہت زیادہ بوک لگتی ہے اور دفتر جانا ہے لمبا کام ہے تو آپ دو تین مٹن بیف یا چکن چکن دیسی چکن یاد رکھنا اس کے کباب لینے نہیں ملا دیسی فورڈ کرتے پھر آپ بہتر چکن لینے مجبوری ہے پھر اگر مٹن فورڈ نہیں کرتے تو پھر آپ بے شک بیف لے لیں تو بیس سے پچیس گرام دیسی پنیر ڈون لیں نہیں ملا کوئی بات نہیں آپ اس میں کافی پی لیں سبس کعوہ پی لیں یا ادھرکی چائے تھوڑا صلاح دینا چاہے یہ آپ کا ناشتہ ہو گیا اس کے بعد آپ چلے جائیں گے درمیان میں آپ کو بگھ لگے آپ سبس کعوہ پی سکتے ہیں کافی پی سکتے ہیں بون براز پی سکتے ہیں پاوے کشور بھائی وہ بر کے ترماس ملے جائے نہیں تو آپ چار پانچ اکھروڑ دو چار بادام کھا سکتے ہیں یہ آپ ہوگا ہے اس کے بعد شام کو کھانا ہے اس میں آپ نے پہلے آپ نے اس میں آپ نے مچھری کا گوشت دیسی چکن لے لیں بیف لے لیں مٹن لے لیں دو سو گرام دو سو پچاس گرام اور اس کو کباب کھا لیں جیسے ملے اور ساتھ سبزیاں جیسے میں نے وہ پچھلے لیکچر میں بتا چکا پانچ اور تین میں آپ دیکھ لیں گوبی ہے بندی ہے خاص کر بند گوبی پھول گوبی یہ سب سے بہتری ہیں اور سلاعت کے پتے یہ تین تو ہر حال ملے ہیں اس میں آپ تھوڑا سا سلاعت دو تین چمچ آپ زیتون کا تیل ڈال لیں اس میں آپ سلاعت ڈال لیں اس میں آپ پمکن سیڈ نٹس میس کر دیں اسے اخروڈین میں ڈال لیا کریں جیسے آپ کر رکھتے ہیں یہ تشامک کھانا کوشش کریں جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ موو سبا سورج کے ساتھ اپنا کام شروع کریں کھانا پینا شروع کریں اور سورج کے ہوتے ہوئے کھا پی کے فارغ ہو جائے یہ بہترین ریکمینڈیشن ہے رات کو آپ نماز پڑھیں اور سو جائے بس اور یا کوا پی لیں یہ بیسٹ ہے تو لیٹ نائٹ کھانا یہ ساری بیماریوں کی جڑ یہ لائف سٹائل ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ کر لیں تو بہت اچھا رہیں گا بارال سونے سے چار گھنٹے پہلے ہر عالمین کھانا ہے اچھا یہ آئل ہیں یہ سارے نوٹ کر لیں یہ دیکلیر ہو چکے ہیں یہ ٹاکسک ہیں یہ کی یوز نہیں کرنے کوئن سے یوز کرنے ہیں کوکونٹ آئل ناریل کا تیل دیسی گی نہیں ہے دیسی گی تو سرسوں کا تیل استعمال کر لیں علی وائل جیسے میں نے بتایا ہے سبزیوں میں اوپر ڈالنے کے لیے کباب یہاں چمج کے ساتھ آپ کھانا چاہتے ہیں کھا لیں یہاں اسمگول کے چھلکے میں ڈال کے دو چمج جو کنسٹپیشن ہو جائے اس میں پی لیں یہ بیسٹ ہے کوکی میں کوشک کریں کوکونٹ آئل دیسی گی استعمال کریں یا سرسوں کا تیل استعمال کریں یہ چار کے علاوہ اور کوئی آئل استعمال نہ کرے تین مہینے تک دوسرا ہے جب آپ کٹو شروع کرتے ہیں جب کاربادیٹ چھوڑتے ہیں کاربادیٹ اڈکشن کرتی ہے جس طرح ہیروہ اڈکشن کرتی ہے جس طرح افیم کرتی ہے جس طرح سگرٹ کرتی ہے یہ روٹی بھی گندم بھی اڈکشن کرتی ہے شگر بھی بندہ چھوڑ نہیں سکتا آسانی سے تو جب آپ جو ہی چھوڑتے ہیں تو پرابلم آتا ہے پٹوشیم بہت ضروری ہے تو یہ میں نے پٹوشیم ٹیبلٹس ہیں یوٹر کے کے نام سے آتے ہیں یہ سب سے سستی دعائی یہ پاکستانو لے بھلا ہے دو گولی ہیں صبح دو شام جن کو زیادہ ہوں وہ دو صبح دو تپیر شام لے لیں اسے ایک تو پتھیاں نہیں بنیں گی دوسرا یہ سارا آپ کا جو درد ہوتا ہے پیر خراب ہوتا ہے جسے ہمیں درد ہوتی ہے وہ دو تین دن ہی ہوتی ہے تیسری چیز سب سے ضروری ہے سنڈی میں پچھے لیکچنیں بتا چکا ہوں ہر بندہ اس میں کم ہے اس کا بہت اپارٹن رول ہے لیٹسٹی اس کے بغیر کوئی بندہ حیث لدی لے سکتا یہ پاکستان میں بیسٹ فارم بھلا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کمپنی سے میں بالکل نہیں جانتا یہ یقین رکھیں یہ ایک کیپسول دو لاکھ انٹر یونٹ کا آپ نے ہر ہفتے لینا ہے ایک مینے تک چار ہفتے پھر اگلے مینے دو کیپسول کر دینا ہے پندہ دن کے بعد یہ ہو گئے چھے کیپسول اس کے بعد ایک کیپسول ہر مینے جب تک زندہ لیتے رہے یہ میری ریکویسٹ ہو گیا آپ سے یہ دونوں کے ٹو اور ویٹیمن ڈی کٹھے ہیں اس میں اور یہ بہت نیچل فارم میں ہیں ویٹیمن ڈی تھری اور کے ٹو یہ ایک کیپسول ہو دینا پڑے گا ایک سو بیس کیپسول ہیں چار مینے چل جائے گا آپ فیڈس پہ جا کے مانگوا سکتے ہیں نیٹ پہ مانگوا سکتے ہیں تھوڑا چھے مہنگے ہیں یہ بھی ہے جو نہیں تو وہ دو بھی بیسٹ ہے برابر کام کریں گے فکر نہیں کرنی آپ میں آچھا آخر میں میں پھر بتا دوں میرا مقصد ان ساری بیماریوں کی جڑ انسونیسٹنس تھا یہ ساری بیماری ہم کر رہے ہیں ایک رہ گیا ہے جوڑوں کے درد رومیڈ ایڈر سائٹس آٹومیون گینٹیا کے درد وہ لیکچر میں تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ وہ ہوگا اس کے بعد یہ تقریباً ختم ہو جائے گا یہ ایک درخت ہے انسونیسٹنس کا اس کے ساتھ مٹاپا ہے بلڈ پیشر ہے شوگر ہے دل کی تکلیف ہے کینسر لگا ہو یہ سارے اس درخت پہ اگرے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ ڈاکٹر شوگر کا ٹیٹ کر رہے ہیں بلڈ پیشر ٹیٹ کر رہے ہیں اس کو دوائیاں دے رہے ہیں ان کو کوشی کر رہے ہیں گرانے کی اوپر آ جاتے ہیں یہ آگ چھ مینے بعد یہ دوبارہ آ جائیں گی کبھی ختم نہیں ہوگی علاج کیا ہے یہ پھر لکھ لیں یہ ڈابیکسی چینل انڈیا کا اردو میں بہت ایزی سمجھا رہا ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی ویڈیو لیئے ہیں میں نے بہت اچھا سمجھا رہے ہیں انسورزسٹنس ہے یہ اس درخ کے اوپر ہی بیماریاں ہیں یہ تیرہ جو میں نے پیچھے دکھائی ہیں اس کو ختم کریں سب چیزیں آپ کی جانت چھوڑے گا آپ کا شگر ختم ہو جائے گی بڑپش ختم ہو جائے گا ہارٹ کا مزا ختم ہو جائے گا دماغ کی آداشت کا مزا ختم جوڑوں کی دردیں ختم ہو جائیں گی پی سیو ختم ہو جائے گا یہ ساری جو میں نے آپ کو بتائیں یہ ختم ہو جائے یہ آسان ہے مجھے بتائے کہ وہ عقل کیا کہتی ہے آپ کی کسی بزرگ سے پوچھیں کہ انسورزسٹنس اس درخ کاٹنا بہتر ہے کہ اس کی شاخیں کاٹتے رہو گے دوبارہ آ جائیں گی وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی اسی لیے وہ کہتے ہیں ڈیابیٹیز کرونک پرگرسیو ڈیزیز ہے نہیں کرونک پرگرسیو ڈیزیز نہیں ہے یہ جھوٹ بولا گیا ہے یہ کیوں رہے والے ہیں ڈر پرسنٹ کیوں وہ کوئی بھی انسورزس کو ٹیٹ نہیں کر رہا مان نہیں رہے ابھی پانچ چھے بندے جیسے ڈاکٹر جیسن فانگ گیا سب سے زیادہ رول اس کا ہے ایرک برگ گیا ڈاکٹر ویلین ڈیوڈ یہ پانچ سات دس بڑے بڑے بندے مان رہے ہیں چیز کو اس کو کر رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ ادھر بھی آ جائے گا ٹیم لگے گا اس لیے یہ کریں تو آپ کی بہت مربانی انشاءاللہ اگلی لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ٹیسٹ کریں کہ ہمارا پانکریس کتنا کام کر رہا ہے وہ کریں اور یہ دیکھیں سارا کچھ بار بار سنیں بار بار غور کریں میرے کلینک کا مجھ سے اپارمنٹ کا ڈیمانڈ پلیز نہ کریں میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں ٹین ہو جائے مجھ سے جتنا ٹیم لے لیں ٹھیک ہے جی اچھا جی خدا حافظ